موسیقی 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 شکریہ سے آپ کی Party آپ الیکشن سے پریہ ہو گے بیٹھے رام سے کیونکہ Party کو وات دینا ہوتا ہے بندے کو بھی وات دینا ہوتا ہے یہ کیا بات ہے spins Party کو نہیں بندہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ بندہ کون سا گڑا کیے بیٹھے بندے کو کس نے دیکھنا ہے Party کو دیکھنا ہے確ا بندے کو دیکھنا چاہیے Party نے شکریہ کالے چور کرے ہیں اس کو ٹکٹ دیکھت دیا ہے کو تو وہاں dھی دینا چاہیے پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے بندے کا تو نہیں منشور ہوتا ہے بالکل تم درست کہہ رہے ہو کہ جماعتی انتخابات میں سیاسی جماعت کو ووٹ دیا جاتا ہے لیکن یہ تو نہ نکو کہ امیدوار کو دیکھا رہا جائے امیدوار کی زیرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی بہرحال امیدوار جو جماعت ہے وہ جس طرح کے امیدوار کھڑے کرتی ہے اس سے یہ بات ریفلیکٹ ہوتی ہے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ کن نظریات کی حامل ہے اگر ایک اچھی پارٹی ہے کہ پاپولر پارٹی ہے کہ وڈی پارٹی ہے اس نے ملک و قوم کے لیے اچھا منشور پیش کیا ہے اور اتفاقناب کے حلقے میں ان کا کینیڈیٹ ٹھڑایاک ہے اسے برف کہتے ہیں نہیں نہیں میری بات سنو سیاسی جماعت نے جس منشور پر عمل درامت کا وعدہ کی ہے اس پر عمل درامت کروانا کس نے صرف ایک پارٹی کے صدر نے یا سیکٹری نے تو نہیں نہیں کروانا تمام جو اس کے ہوں گے امیدوار جیت کر قومی اسیمبلی میں سینٹ میں سباہی اسیمبلیوں میں پہنچیں گے انہوں نے یہ عمل درامت کروانا ہے یہ بات کو گول مول کرنے کی کوششش نہ کرو اگر کوئی سیاسی جماعت کسی نون بدنام آدمی کو ٹکٹ دے دیتی ہے تو تم کتنا حسلہ کر کے اس کو جا کے ووٹ ڈال کے آ سکتے ہو یار مجھے پتہ ہے کہ اس لیے جا کے ووٹ تو پارٹی کو ہی دینے ہے نا اس نے اپنے پاس کارٹ نہیں نہ رکھ رہے میری بات سنو بھائی اس کا کیریکٹر تو دیکھا جائے گا ہے نا اور حیرت ہے کہ ایک سیاسی جماعت ایسے شخص کو بھی ڈلٹ دے سکتی ہے یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے یہ ہی ہوتا ہے کہ اس پارٹی کا جو کینڈیٹ کھڑا ہے آپ کے علاقے میں آپ آنکھیں بند کر کے اسے ووٹ دیں جس طرح سارے دریاں نہریں جا کے گرتی سمندر میں ہی ہیں اسی طرح یہ لوگوں نے الیکٹ ہوگئے پارٹی کے بندوں نے جانا تو ادھر پارٹی میں ہی ہوتا ہے اوہ بھائی میری بات سنو پھر دریاں کو ووٹ دینا چاہیے نا گندے نالوں کو ووٹ نہیں دینا چاہیے گندے نالے بھی جا کے اسی سمندر میں گرتے اپنا اپنا رنگ لے کے جاتے ہیں اپنا اپنا ذائقہ لے کے جاتے ہیں یار میری بات سنو پہلی بات ہو یہ ہے کہ تم مجھے اوہ بھائی کیا کے نہ بلایا کرو سر کا کر رہا اس سے میرا ما یار گر جاتا ہے جب تم کہتے ہو بھائی یہ تو بندہ گاڑی میں جاتے ہو بٹانگے والے کو بھی کہہ دیتا ہے اوہ بھائی کیا کر رہے ہو سر کہا کے بات کیا کر رہا میں تمہیں بتا دی اچھا سر یار اب میں سر کہوں گا تو کہو کہ تنزیہ کہہ رہا ہوں نہیں کیوں تنزیہ کہہ رہا مجھے پہلے محسوس ہوتا ہے تم کہو گا جب سر میری بات سنے میں آپ کی بات سے اختلاف بھی کر رہا صرف اتنی عرص کر رہا ہوں کہ امید بار کو بھی دیکھنا چاہیے سیاسی جماعت کے ساتھ ساتھ بس یار یہی میں کلپ رہا ہوں کہ جو اماندار بند ہے اس کو اگر میں ووٹ دوں گا اس وچارن تو اپنا ووٹ بھی کارٹ کر کے جا کے پھر دکان گھول لے رہی ہے چونکہ اس کو پتہ ہے پیدا تو تو مجھے کیا فائدہ اس کو ووٹ دینے کا جو برزی ہو جائے تمہارا ضمیر تو مطمئن ہوگا نا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگی اچھی بلی دلیل میرے یہ نمی آئی تھی آخرت کا یکر کر کے دار کے وہ دلیل بلا دیا ہم پچھلے کئی دہائیوں سے ایک بات سن رہے ہیں کہ فلان لیڈر خود تو بہت اچھا تھا لیکن اس کے مشیروں نے اسے مروا دیا یہ مشیر کون ہوتے ہیں یہی ساتھی ہیں نا یہی ایم این ایز ہیں یہی سینیٹرز ہیں نا یہ جو اس کے گرد گھرا ڈال لیتے ہیں لیڈر کے گرد وہ اس کا بیڑا غرد کر دیتے ہیں جا کے چلے ٹھیک ہے پائی جی ٹھیک ہے اب آخرت کی بات ہوگا یا میرے دل ہمارے ساتھ رہیے گا